سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ عز و جل نے نماز کا جو طریقہ رکھا ہے جس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے کبھی ان اداوں پر آپ نے غور کیا میرے پیارے آقاس فلل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قیام کے موقع پر نگاہ کہاں ہونی چاہیے رکو کے موقع پر نگاہ کہاں ہونی چاہیے سجدے کے موقع پر کیفیت کیا ہونی چاہیے قائدے کے موقع پر نگاہ کہاں ہونی چاہیے زیادہ تر نماز کے اندر نگاہی کا خیال ہے اور نگاہی کو مرکز بنایا گیا اور اسی لئے حضور نے فرمایا اسفلل اللہ وعی و سلم وہاں بھی دیکھنے ہی کے حوالے سے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو یہاں بھی نگاہی کی بات آئی یہاں بھی نگاہی کی بات آئی کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور قائم نہ کر سکو تو یہ تصور کرو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اے رسولِ عاظم کے دیوانوں نماز مکمل تحفظِ نگاہ کے لیے ہے اور یاد رکھیں پہلے نگاہ بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے اور پھر وجود بہکتا ہے اس لئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نماز میں سدے کی جگہ پر نگاہ نماز کے اندر پیر کی انگوٹھوں پر نگاہ نماز کے اندر قائدے میں گوت کی طرف نگاہ نگاہوں کو نیچی رکھنے کا سسٹم نماز کے اندر بتایا گیا اور قرآن بھی کہتا ہے قُل لِلْمُمِنِينَ يَغُدُّ مِنَا بُسَارِهِمْ نگاہوں کی حفاظت کا بار بار حکم دیا گیا اور تاقیت کی گئی لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں بڑی مادرت کے ساتھ میں عرض کروں گا بہت سارے نمازی مزید سے نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں مزید کے ٹوپی مزید میں رکھے بال کو ٹھیک کیے باہر نکلے کوئی جوان لڑکی گزر رہی تھی پٹک سے اس کو گھرنا شروع کر دیئے میں حیران میں ہوں یا اللہ ابھی سجدہ کر کے نکلا ہے اور ابھی نگاہوں کو آوارہ کر رہا ہے حیرت و تاجب کی بات ہے مسلمانوں اتنی دیر بھی نماز کا اثر اگر ہماری زندگی میں نہیں رہتا تو مجھے آپ بتائیے ہم کس طریقے کی نماز پڑھتے ہیں کیسی نماز پڑھتے ہیں تو ضرورتی سمر کی ہے کہ ہم نماز ادا کریں تو سارے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کریں اور نماز قائم کرنے کی کوشش کریں اور یہ بات یاد رکھیں جو فیر ہمارے اندر ہے جو ڈر ہمارے اندر ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کبھی فجر پڑی تو زہر چھوڑ دی زہر پڑی تو اثر چھوڑ دی اثر پڑی تو مغرب چھوڑ دی عشاء پڑی تو فجر چھوڑ دی یہ جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے ایک ڈر ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے لیکن اگر ہم نے پنج وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کی تو اللہ رب العصد جل جلالہو سارے خوف کو ہمارے دل سے نکال دے گا اور اپنی محبت اور اپنی رسول کی محبت ہمارے سینے میں پیدا فرماتے گا تو میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن مقدس کی پابندی کریں نماز کی پابندی کریں موسیقی